یہ ایک اپی آئی ہے گیٹ آل پرڈکس کی اگر ہم اس کو رن کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس طرح کی ایک لسٹ مل جاتی ہے انٹرنیٹ سے فیکسٹور اپی آئی کوگرام کال کرتے ہیں تو یہ لسٹ مل جاتی ہے ہمیں پرڈکس کی اب ہم ایک ایک ایکشن بنانا چاہتے ہیں جو انٹرنیٹ سے ڈیٹر ڈاؤنلڈ کرے نا اس اپی آئی سے ڈیٹر کو لے کیا ہے تو ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں سیم سنیریو کو اور اس سے پہلے ہم ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں ایکسٹر ریڈیوسر ڈیفائن کر رہے ہیں پہلے ہم نے کیا ہے نارمل ریڈیوسر ہم اب ایک اور پیج بھی بنا لیتے ہیں یہاں پہ اس کا نام رکھ لیتے ہیں پڈکس اور اس میں پیج ڈاٹ ڈی ایس اکس فائل بنے گی اور یہاں پہ اس کا نام رکھ لیتے ہیں پڈکس تو اس کو کہتے ہیں لیسٹ آف پڈکس تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم لیسٹ آف پڈکس یہاں پہ شو کرنا چاہتے ہیں اچھا اب ہم نے اگر ریڈکس سے ڈیٹا لینا ہے تو ہم یوز کلائنٹ یوز کریں گے اور اور ایک ایسا ایکشن بنائیں گے جو پڈکس انٹرنیٹ سے لے کے آئے اور ہم اس کو یہاں پہ ڈیفرینٹلی ڈسپلے کریں گے تو اس ہیڈنگ کو ہم اچھوان میں ڈال کے لیسٹ آف پڈک کر کے شو کر دیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ جائیں پڈکس کے اندر تو لیسٹ آف پڈکس ابھی ایمٹی آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ڈیٹا نہیں لے کے آئے ہیں تو اب ڈیٹا لے کے آنا ہے لیسٹ آف پڈکس تو پڈکس کا ہمیں سب سے پہلے سلائس بنانا چاہیے تو ہم کیا کریں گے سٹور میں سلائسیز میں ایک اور نئی سلائس بنائیں گے پڈکس سلائس پڈکس سلائس کر سکتے ہیں یہ پڈکس سلائس ڈوٹ ٹی ایس پھر ہمیں کیا کرنا ہے ایس یویل کریٹ سلائس پڈکس ٹول کٹ سے مل جائے گا کانسٹینٹ پڈکس سلائس اور یہ ہمیں مل جائے گا کریٹ سلائس سے اور یہاں پہ نیم آ جائے گا پڈکس سلائس اور انیشل سٹیٹ اگر آپ نے کوئی دینی ہے تو می بھی ہم پڈکس کر کے بنا بنا لیتے ہیں اس میں اور اس کو ایمٹی ابجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ انیشل سٹیٹ کے علاوہ ہم یہاں پہ دیتے ہیں ریڈیوسرز ابھی ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ریڈیوسر نہیں ہے جو ہمیں لوکل سے ڈیٹا لینا ہے کی کمپوننٹ سے تو ڈیٹا لینا نہیں ہے پی اسے لینا ہے ہم ڈیفائن کریں گے یہاں پہ ایکسٹر ریڈیوسرز اچھا ایکسٹر ریڈیوسر جب ڈیفائن کریں گے تو اس میں ہمیں ایسے فنکشن ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ایکسٹر ریڈیسر کے اندر تو ایک ایرو فنکشن ڈیفائن کریں گے اس میں بیلڈر یہ کچھ بھی کی کا نام ہو سکتا ہے ڈیفائن کرنے کے لیے ایکسٹر ریڈیوسر میں ایکسٹر ریڈیوسر میں ایکسٹر ہمارا آٹومیٹکلے نہیں بنتا ہے کیوں کیوں کی اس میں ہم نے ایکسٹر کول کرنی ہوتی ہے ہم اسی کے اوپر ایک ایکسٹر بنا لیتے ہیں خود سے کانسٹینٹ میں بھی فیچ پرڈکس فیچ پرڈکس کر کے میں نے ایک ایکسٹر بنا لی ہے اچھا اس ایکشن کو بنانے کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کریں گے create async تھنگ وہ فنکشن مجھے ریڈرکس ٹولکیٹ سے ملے گا ہم نے ایمپورٹ کر لیا ہے اچھا ایمپورٹ کرنے کے بعد اس فنکشن کے اندر دو پیرامیٹر ہوتے ہیں ٹیکنیکلی ایک پیرامیٹر کا نام ہے ہم کوئی بھی کی دیتے ہیں یونیک جو بھی ہمارا دل کر رہے لائک ہم کچھ بھی کی یونیک کی دیں گے اس کے اندر اچھا اس کا نام ہم رکھ دیں گے جیسے ہم نے یوزر فیچ بائی آئی ڈی ہم کہہ سکتے ہیں ہیں پرڈکس کچھ بھی یونیک کی دیں گے لیسٹ آف پرڈکس میں اس کا اتنا میٹر نہیں کرتا یہ جس نام ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا دوسرے پیرامیٹر میں ہم نے ایک async فنکشن دیں گے اس کو اچھا وہ ایرو فنکشن ہوگا definitely اور پہلے میں ہمیں مل جائے گا کوئی بھی ایکشن کا data جو component نے دینا ہو اور دوسرے میں ہمیں thang اے پی آئی مل جائے گی اور یہ فنکشن جو ہے وہ close ہو جائے گا اچھا یہاں بھی ہم اس کے اندر اپنی اے پی آئی کال کریں گے اور اے پی آئی کال ہم یہ والی ڈیفائن کریں گے اس میں ہم لگائیں گے await constant products response await اور اس میں ہم وہ fetch کی اے پی آئی کال جو ہے وہ ڈال دیں گے اچھا جب یہ action چلے گا یہ اے پی چلے گی ہمارے پاس response آئے گا اس products response سے ایک دفعہ مجھے پھر return کر دینا ہے products response.json کال کر کے اور ہمیں اس کے بعد جو ہے آئی کال کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم simply یہاں سے products کو respond کر دیں گے پیک صحیح ہے اچھا ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک create a sink تھنگ کر کے action call بنایا ہے وہ ہمیں ریڈکس ٹولکیٹ سے ملے ہمیں کوئی بھی ڈیوز کی دیئے یونیک دوسرے پیرامیٹر میں ہم نے ایک function بنایا ہے اس function میں simply ہم نے api call کی ہے fetch کے ساتھ ہمارے پاس جو بھی لیڈا آئے گا اس کو جیسن میں convert کر کے ہم نے اس کو return کر دیا ہے اب یہ جب action چلے گا تو ہم اس کو as an case as add کر سکتے ہیں یہاں پہ بیلڈر کے اندر تو ہم بولیں گے builder.add case اچھا وہ case کیا ہوگا ایک ہی action کے multiple cases بھی ہو سکتے ہیں اور ایک action کا ایک case بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس action کا نام کیا ہے action کا نام ہے fetch product.fullfit اچھا اس کے اندر جب ہم یہ status دیں گے اس کے بعد ہمیں as usual دو parameter مل جائیں گے جیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے state اور action کا اور یہ ایک arrow function ہوگا اور اس کے اندر ہم simply product کی state کو set کر دیں گے action.payload سے تو اب ہم ایک log بھی لگا لیتے ہیں maybe console.log extra reducer کے اندر fetch product والا جو ہے وہ یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم action کو console کر لیتے ہیں یہ action میں کیا آ رہا ہے تو جو بھی action میں آ رہا ہے ہم وہ state کے اندر products میں رکھ رہے ہیں پہلے products جو ہیں وہ empty تھی ٹیکنکلی ہمیں دو تین changes اس میں لے کے آئے ہیں ایک کیا ہے کہ ایک جو ایسے action جو اے پی اے کال کرتے ہیں وہ ہم نے create icing thing سے بنانے ہیں اور وہ create icing تھا کہ ہمیں Redux Toolkit سے ملے گا اس Redux Toolkit سے ہم کی پہلے پیرامیٹر میں ہمیں list of products پاس کرنے ہیں مطلب کوئی بھی id پاس کرنی ہے دوسرے میں function پاس کرنا ہے اس میں اے پی اے کال کرنی ہے جیسے ہم نے یہ کی ہے اس کا جو response آئے گا وہ return کر دینا ہے اور extra reducer کے اندر ہمیں ایک function builder کر کے اس کے اندر ہم case set کریں گے کہ fetch products والی action ہے اس کے اندر جب وہ fulfill ہو جائے مطلب complete ہو جائے اس کا response تو ہمارے لئے یہ action چلا دو اور اس action کے اندر ہم products کو set کر رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس response آ رہا ہے اس کے آگے تو اب یہ actually fetch product والا ہم action execute کرنا ہے تو اس کو ہم export کر دیں گے یہاں سے اور یہاں سے ہم export default اب ہمارے پاس simple action نہیں ہے تو اس لئے ہم صرف product slice ڈال reducers کو export کریں گے store کے اندر آکے ہم ایک نیا slice import کریں گے that is called product slice اور یہ ہمیں ملے گا کہاں سے product slice slices میں سے product slice میں سے اچھا اب ہم نے اپنے پیج میں آ رہا ہے products والے میں یہاں پہ ہم ایک بٹن بنا لیتے ہیں ابھی کے لئے action call کرنے کے لئے جس کا کام ہے get all products صحیح ہے اس کے on click handler کے اوپر ہم اپنے action call کریں گے یہ definitely ہمیں یہاں پہ بنانا پڑے گا action clear function یہ جب چلے گا تو اس میں ہم dispatch کریں گے اپنے action کو dispatch کرنے کے لئے ہم کیا use کریں گے use dispatch سے ہم اس کا reference create کریں گے ایک variable بنائیں گے dispatch کا اور اس کے اندر ہم action pass کریں گے اور action کا نام کیا ہے get all نہیں action کا نام ہم نے رکھا تھا fetch products fetch products اچھا اچھا اس کو ہم call کریں گے اور یہ ہم سے کوئی data بھی اگر ہم کوئی data pass کرنا چاہتے ہیں api اس کو just like id جو ہے وہ 10 ہے یا کچھ اس طرح کی چیز تو ہم pass کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد fetch product کو call کریں گے technically یہ data call ہوگا یہاں پہ اس کو ہاں console کرا لیتے ہیں اور یہ call ہوگا تو یہ اس کے اندر اپی آئی کا response بھی آ رہا ہے اس کے اندر ایک سر ڈیس میں fetch products میں پے لوڈ میں ہمارے پاس list of سارے record آ رہے ہیں جو ابھی ہمیں product چاہیے تھی وہ آ رہی ہیں جیسے ہی اب ہم ریپس products آ گئی ہیں تو ہم اس product کیا جیسے ہم نے main page dot tx میں چلایا تھا table call کیا تھا same اسی طرح ہم سے table call کرتے ہیں products کے اندر بھی اور یہ data ہمیں کہاں سے ملے گا یہ product ہوگی اور یہ والا data ملے گا ہمیں use selector سے ہم data get کریں گے use selector اس کے پاس پورا store ہے store میں سے product slice اس کے اندر جا کے ہمیں ملے گا products کی کی product slice میں سے اور اس کو ہم data میں save کر لیں گے اور یہ اس پہ loop چلے گا اور اس product میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں category آ رہی ہے id آ رہی ہے وہ print کر دی ہم نے اور اس کے بعد آ رہی ہے description category آ رہی ہے تو title کو category کر دیتے ہیں اور اس کو بھی category کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم print کرانا جاتے ہیں image تو end پہ ہم product dot image کر دیتے ہیں اور description میں description ڈال دیتے ہیں price show کر نہیں ہے تو کر سکتے ہیں product dot price اور ایک اور یہاں پہ ہم description کے بعد price ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے data پہ ہمارے پاس ساری images بغیرہ آ گئی ہیں get all product پہ کلک کریں گے تو data ہمارا fulfill ہو رہا ہے یہ data ہمارا انٹرنیٹ سے آیا ہے جیٹ کی component نے produce نہیں کیا image اس طرح سے url آ رہا ہے تو ہم اس کو show بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے img کا tag اور source کے اندر ہم product dot image ڈال دیں گے hit بہت زیادہ آگئی تو اس کو ہم کم کر کے maybe maybe 50 کر دیتے ہیں server بند ہو گئے ہیں ڈی 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 پیج ریفریش کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں آتا پھر ہم get all product کرتے ہیں تو پھر آتا ہے اگر ہم یہ والا action جو ہے وہ ہم button کے click کرنے میں لے کے آ رہے ہیں اگر ہم اس کو comment کر دیں اور اس کو ہم use effect میں call کر دیں تو use effect ہمیں پتا ہے use effect دو parameter لیتا ہے اور use effect کو ہمیں code کرنیں گے کچھ بھی اور اگر ہندر کو button پر کلک کرنے کے بجائے ہم نے call کر دیا اس کو use effect کے اندر چونکہ use effect میں call کیا ہے تو automatically ہم میں page کو refresh بھی کروں گا تو تھوڑی دیر بعد data میرے پاس آ جائے گا ہم اتنی دیر loader بھی چلا سکتے ہیں جتنی دیر تک data نہیں آتا ہے تو وہ سیمپل ہے ہم کیا کریں گے کہ if اگر data نہیں ہے ابھی میں data load length پر لگا دیتا ہوں لیکن technique کے لئے یہ غلط ہے ہمیں لگانا چاہیے کہ loading کی state بنانے چاہیے تو ابھی کے لئے ہم اس طرح کام چلا لیتے ہیں اگر data کی length اس سے بڑی ہے تو یہ چلے otherwise table کے باہر یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں loading loading لکھا آئے گا تھوڑی دیر بعد data جاں تو یہ data میں خود سے نہیں لے کے آرہا کہاں سے آرہا ہے اے پی آئی سے آرہا ہے اور ہم نے اس کے لئے custom async action بنایا ہے تو flow کیا ہے کہ ہمارے پاس ریکٹ کے کمپوننٹ نے dispatch کیا action چلا اس نے انٹرنیٹ سے data get کیا اس نے reducer کو دیا extra reducer کو اس نے store میں رکھا store سے use selector سے data ریکٹ کے کمپوننٹ میں render ہو گیا اس flow کے ساتھ یہ ساری products ہیں وہ اس اے پی آئی کو use کرتے ہوئے انٹرنیٹ سے لاکھے ڈسپلی کرنا ہے all good تو آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ کچھ اے پی آئیز کی بھی practice کرنی ہے کہ اے پی آئیز سے ریٹا لاکھے store میں رکھ کے ڈسپلی کریں اور کچھ جو ہے وہ simple action reducer ہیں ان کو practice کرنا ہے کہ ان سے data کیسے ہم read کریں گے صحیح